یہ نہیں کہ امجد صاحب میرے ساتھ معافی تلافیق کریں چیئرمنٹ صاحب کہیں اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون جائن کروں گا اس نون لیگ کے ساتھ آپ جا کے شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف بہت بڑی کمپین لانچ کی بہت بڑی لابنگ کے کمپین کی یہ ایک پولیٹیکل پروسس ہے آپ نے حفیظ الرحمان پر سیکٹیرین الزام لگایا تھا اج آپ اور وہ ایک ساکھ بیٹھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے میں پاکستان مسلم لیگ نون جائن کر رہا ہوں یہ اتنے اگر ان باتوں پر جاؤ تو شہباز شریف اور زردائے صاحب کے آپس میں کتنے باتیں تھیں کہتے تھے کہ ہم اس کو جاوی صاحب اس کو کلیر کریں کہ جناب آپ نے حفیظ الرحمان صاحب کو ایک سکر کا وزیراعلہ کہا تھا حفیظ الرحمان کی ہم نے برپوری پوزیشن کی جب ہم پارلیمان میں تھے پارلیمانی انداز میں تو پھر یہ لوٹا کریسی والا جو الزام ہے وہ نگر کے اوپر بھی لگ جائے گا اس وقت تنور مشکلات میں پیپلز پارٹی والے یہ نے سمجھے کہ یہ ہمارا ملکیت ہے یہ نگر والوں کا ووٹ ہے یہ کہیں بھی پڑ سکتا ہے گلگت بلدستان کا جو بھی پولیٹیشن ہے وہ ہمیشہ جو ہے یا نگر کو سوچتا ہے یا کھرمنگ کو سوچتا ہے یا غزر کو سوچتا ہے یا خنزہ کو سوچتا ہے گلگت بلدستان کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اچھے کام کیا تو آپ کو نگر سوچنے کی کیا زورت پڑی ہے جب بھی گورنمنٹ آیتی ہے تو گلگت بلدستان کے سارے اصلاح سوچیں نا کھائی نگر والوں کو ٹھیکائی ہے ہم مفاق کے باراکس دے دیں ہمجد کے ساتھ آپ کے اختلافات کیا ہے ہمجد روکرٹیوپس پارٹی کا ساتھ در اس نے کیا زیادی کی نگر نگر کے ساتھ زیادی کیا مثلا نا کاؤنسر کاؤنسر اور میں فائف سے بھی ایسے نوٹیبلز کو لے کے جا رہا ہوں فور فائف سے کہ دونوں سیٹے کنفارم ہوں گے انشاءاللہ السلام علیکم ناظرین ڈیلی کیٹو پاکستان کے پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہے جاوید حسین جاوید حسین سابق رکنے اسیمبلی گلگت بلدستان رہے ہیں جاوید حسین کا تعلق بنیادی طور پر پاکستان پیپس پارٹی سے ہے اگرچہ ہم بات کرتے ہیں ان کی انتخابی سیاست کا تو یہ دو ہزار سترہ کے زمنی الیکشنز میں کامیاب ہوئے پہلی بار اس کے بعد چونکہ دو ہزار بیس کے جو جنرل الیکشنز ہوئے اس کے اندر چونکہ اس خلقے سے یہ خود الیکشن نہیں لڑے بلکہ پاکستان پیپس پارٹی کے جو صدر ہے امجد حسین ایڈوکیٹ ان کو الیکشن کا موقع دیا گیا جس کے بعد جو ہے وہ اسی خلقے سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ امجد ایڈوکیٹ کامیاب ہو جائے وہ کامیاب بھی ہوئے بعد میں ان کو نشست کو چھوڑنا پڑا کیونکہ امجد حسین ایڈوکیٹ جو ہے ہلکا جی بی ای ون جو ہے گلگت کا وہاں سے بھی کامیاب ہوئے تھے دو ہلکوں سے وہ کامیاب ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے جعوید حسین کا کمپٹیشن جو ہے حکمران جماعت اس وقت کی جو ہے تحریک انصاف ان کے ساتھ ہوا دوہزار اکیس میں ایک زمنی الیکشن ہوا جس میں پی ٹی آئی اور اسلامی تحریک کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ پہلے نمبر پہ دوہزار سترہ میں آنے والے جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آئے آج ہمارے مہمان وہی ہیں ہم انہی کے ساتھ ذرا گفتگو کرتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں مستقبل کے بارے میں جعوید صاحب السلام علیکم آپ کے ساتھ پہلے بھی نشست ہوئی تھی اسی پروگرام میں تو آج بھی ہو رہی ہے تو جعوید صاحب یہ بتائیں کہ آج کل بڑی گف شپ چل رہی ہے کہ آپ پی پلس پارٹی جس نے آپ کو بہت زیادہ عزت دی آپ کو رکنے اسمبلی بنایا آپ کو ٹکٹ دو مرتبہ دیا پارٹی نے اس کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ افوائیں ہیں یا حقائق ہیں نہیں یہ حقیقت ہے شکریہ واقعا پاکستان پی پلس پارٹی نے بہت عزت دیا مجھے چار دفعہ مجھے ٹکٹ دیا ایک دفعہ میں جیتا ایک دفعہ میں ہارا دجمیان میں ایک دفعہ میں کوئی ٹیکنیکل اشیو تھا چوتھی دفعہ میں ہارا ہار چیت تو سیاست کے حصہ ہے لیکن اس وقت جو پاکستان پی پلس پارٹی کو میں چھوڑنے جا رہا ہوں اس کی جو مین وجہ یہ ہے وہ پاکستان پی پلس پارٹی گلگت کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے اس کے پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں پی پلس پارٹی کو خدا حافظ کہوں باٹی بھی بری نہیں ہے اس کے احسانات بھی ہے جی بھی پر میرے اوپر بھی ہیں لیکن یہ پاور پولٹکس ہے جس جگہ سے میں لڑتا ہوں جس علاقے سے میرا انتخاب کرتی ہے وہ کمیونٹی اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں زیادتیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستان پی پلس پارٹی سمجھتی ہے کہ جی علیہ ہیں کہیں نہیں جائیں گے نون سمجھتی ہے کہ جناب ہمارے پاس آتے نہیں ہیں تو جنرل نشستے ہو گئے ایڈوائزرز ہو گئے ڈیولیمنٹ ہو گئی ماہونے خصوصیز ہو گئے کاؤنسل ہو گئے اب جو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہ صرف اور صرف نگر کے ساتھ جو زیادتی تھی اس کو میں نے جو پاکستان مسلم لیک نون کے ساتھ تقریبا معاملات فائنل ہو چکے ہیں چارٹ راب نگر پر کہ اگر نگر سے ہم دو سیٹے دیتے ہیں تو ہمیں کیا دیں گی نون اگر ہم ایک سیٹ جیتے ہیں تو کیا ملے گا جو ایکسٹرا سیٹے ہیں اگر ہم دونوں سیٹے لوس کرتے ہیں نون کی حکوم اپنا وہاں سے تو ہمیں کیا ملے گا نگر کو وہ سارے چیزیں فائنل ہو چکی ہیں اب جو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس فرق کو ختم کراؤں گا کہ پیپلس پارٹی والے یہ نہیں سمجھے کہ یہ اوٹ ہمارا ملکیت ہے یہ نگر والوں کا ووٹ ہے یہ کہیں بھی پڑ سکتا ہے جیسا اس دفعہ پی ٹی آئی کی وہاں وجود نہیں تھی باون سو ووٹ لیا پی ٹی آئی نے سیکنڈ پوزیشن تھی تھرڈ پوزیشن میں آگئے ہم لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہماری لٹکانہ ہے اب لوگ سمجھ چکے ہیں پاور پولٹک سے لوگوں کو مفادات ڈیولیمنٹ دیگر ایشوز جو ذاتی مسائل جو لوگوں کے ضروریات ہیں اس کو جو حل کرنے کے لیے میرے پاس چائز یہ ہے کہ میں پاکستان پی پلس پارٹک کو چھوڑوں اور نگر کی جو مفادات ہے جو چارٹراب نگر میں نے بنایا ہے جیوے صاحب سمپل سی بات یہ ہے گلگت بلدستان کا جو بھی پولٹیشن ہے وہ ہمیشہ جو ہے یا نگر کو سوچتا ہے یا کھرمنگ کو سوچتا ہے یا غزر کو سوچتا ہے یا ہمزہ کو سوچتا ہے یا داریل تانگیر کو سوچتا ہے وہ گلگت بلدستان کا نہیں سوچتا ہے گلگت بلدستان کے حوالے سے اگر پی پلس پارٹی نے اچھے کام کیا تو آپ کو نگر کی سوچنے کی کیا زورت پڑی دیکھیں کہ پی پلس پارٹی کے اپنا گلگت بلدستان کے لیے اگر پی پلس پارٹی نے اچھے کیا تو اس کو جواب بھی لوگوں نے اچھے ہی دیا جب بھی گورنمنٹ آیتی ہے تو یہ گلگت بلدستان کے سارے ازلاح سوچیں نگر والوں کو ٹھیک آئی ہے ہم وفاق کے باراکس دے دیں بلدستان وفاق کے ساتھ چلے گزر وفاق کے ساتھ چلے دیامر وفاق کے ساتھ چلے گلگت وفاق کے ساتھ چلے اسطور وفاق کے ساتھ چلے تو ہم نگر والوں کو کوئی ٹھیک آئے پڑی اگر گلگت بلدستان کے لیے سمجھتے ہیں سارے جماعتیں کہ پی پلس پارٹی نے اچھے کیا تو سارے اسی میں جائیں جبکہ دیکھیں تو اس دفعہ پچھے دفعہ پی پلس پارٹی کو کتنے نشستیں ملی دو اس دفعہ جو کمپین کیا چیئرمن بلاول بھٹو زردانی ٹوانٹی ٹوانٹی الیکشن میں بتیس دن کی کمپین بتیس دن کی کمپین میں کتنے سٹیں ملے دو میں سمجھتے ہوں کہ ابھی مجھے کوئی ٹھیک نہیں ہے ہاں میں اگر مجھ دیکھو نا میں اگر چیپ نیسٹر بنتا ہوں یا میں اڈوائزر بنتا ہوں یا میں منسٹر بنتا ہوں کس کے ووٹس ہیں پبلک پبلک کون سے پبلک نگر تو میں سمجھتے ہوں کہ اب نگر میں جو وہ فرق بھی ختم کریں گے اور اس فرق کو بھی ختم کریں گے کہ یہ اس سکت کی جماعت ہے یہ اس سکت کی جماعت ہے اس کو بھی ختم کریں گے نہیں آپ مجھے ایک سمپل سوال کا جواب دیتے ہیں پبلک یہیں سوچ رہی ہے کہ امجد کے ساتھ آپ کے اختلافات کیا ہے امجد الڈوکریٹ پیویس پارٹی کے ساتھ اس نے کیا زیادتی کی نگر نگر کے ساتھ زیادتی کی مثلا کونسل کونسل میں ٹکٹ کیوں نے دیا نگر سے دیکھیں کس کو دیتے ہیں کسی کو بھی محمد علی اختر صاحب کسی کو بھی محمد علی اختر صاحب محمد علی اختر صاحب کو چھوڑ کے تو آپ کو ٹکٹ دے دیا انہوں نے اسی حلقے سے دیکھیں محمد علی اختر صاحب بہت سینئر ہے بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہے دیکھیں نائنٹی فور سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں مختلف اسی حلقے سے اس کو چھوڑ کے آپ کو ٹکٹ دے دیا انہوں نے نہیں دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دے دے کونسل میں میں نے نگر کی بات کی نگر کی کسی بھی سینئر پارلیمنٹرین کو ٹکٹ ملنا چاہے تھا آپ جائیں دو ہزار نو میں اکتر سا پہن سے جیتے ٹیکنو کریٹ نگر کو نہیں تھا تحریک اسلامی اور ایمڈیبلون میں بھی یہ زیادتی کیا وہاں پر لیکن وہ ہم ان کو جو ہنے ایک پولٹیکل جماعت نہیں سمجھتے وہ ایک تنظیم ہے ہم جماعت سمجھتے ہیں یا پاکستان پیپلس پارٹی یا پاکستان مسلم لگنون یا پاکستان تحریک انصاب جو اس وقت وفاق میں گورنمنٹ کر رہی ہے میں سمجھتے ہوں کہ اس میں اس وقت جو سٹنگ جو اس نے اپنے مفاعت کے لئے بھی دیا ہوگا ایک منسٹری ہمیں دی باقر صاحب کے شکل میں پی ٹائے کے بلکل اچھے کہ اس نے نگر کو کمڈیٹ کیا جایوید صاحب دیکھیں اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو نگر صاحب کے دو منسٹرز ہیں بلکل اور ایک رکنے اسمبلی ہے ایک کوڈنیٹر بھی متوقع طور پر لیا جا رہا ہے سینئر پولٹیشنز کو پھر نگر کے ساتھ زیادتی کون سی ہو رہی ہے نگر کے ساتھ میں نے گورنمنٹ کی اعتباد نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے اس نون لیگ کے ساتھ آپ جا کے شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف بہت بڑی کمپین لانچ کی آپ کو پتہ ہے 2017 کا زمنی الیکشن تھا آپ کے اسمبلی میں اوت لینے تک ایک بڑا ہنگامہ مجھتا رہا ہے اور گلگت بلدستان کی پوری سیاست کے اندر آپ کا زمنی الیکشن چھایا رہا ہے پھر اسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ جا کے شامل ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کے پاس دیکھیں پی ٹی آئی بھی ہے آپ کے پاس کوئی اور جماعت بھی ہے آپ وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں نہیں جانے کی وجوہات یہ ہے اگر وفاق میں دیکھیں وفاق کا اثرات تو ہیں جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ جناب میرے خلاف انہوں نے بہت بڑی لابینگ کی یہ پولٹیکل پروسس ہے آج پاکستان تحریک انصاف نے اسلامی تحریک نے میرے خلاف کمپین کی دیکھو مجھے ہرانے کے لئے کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو جانے کا مقصد ہے یہ فائدہ نگر کو نظر آئے گا اگر وفاق میں مجھے جو میڈیا ٹاک اور میرے جو اپنے سورسز کے مطابق وفاق پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ گورنمنٹ بنے جا رہی ہے جب وفاق پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہوگی تو نگر کو فائدہ نظر آئے گا میں اسی لئے چھوٹکے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں نیکس جو الیکشن خواہد رئیس میں ہو خواہد پچیس میں ہو میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کنڈیڈیٹ جی بیلے فور سے ہوں گا اور میں فائف سے بھی ایسے نوٹیبلز کو لے کے جا رہا ہوں فور فائف سے کہ دونوں سیٹے کنفارم ہوں گے انشاءاللہ تعالی ذلت و عزت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اب سمجھ چکے ہیں لوگ میں آپ کو آج بتا دوں اگر بہشتی کراچی سے اٹھ کے آ کر کوئی نہیں جانتا تھا باون سا وڈ لے سکتا ہے تو جعوید جو صبح شام عوام کی خدمت میں کھڑا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نے ان کے ٹکٹس ہے جو وفاق میں بھی گورنمنٹ ہو اگر وفاق کے ساتھ بھی ہو تو انشاءاللہ تعالی اپنے مدد مقابل جو بھی کنڈیڈ ہوں گے پاکستان پیپلس پارٹی ہوگی اسلامی تحیل ہوگی میں مقابلیں ہوں گا ہر جت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اپنا یہ جو ہنہ یہ آپ کا فائنل ڈیسیجن ہے کہ یا صبح پھر آپ کے اندر کوئی تبدیل آئے گی کیونکہ پچھلے دنوں بھی اس طرح کی خبریں چند رہی تھی اس کے بعد آپ نے یوٹرن لے لیا میں نے کوئی یوٹرن نہیں لیا میں نے کسی یہ گئے پر میں نے کہا کہ یہ تے ہیں ہم نے جانا ہے جانا ہے کہ جا چکے ہیں نہیں دیکھو نا جا ہے وہ کنا پریس کا انفرنس کہیں ہونی ہے میرے مرکزی سطح پر ہونی ہے وہاں پر مریم نواز صاحبہ ہوں گی وہاں پر اپنا شاہد خاکان آباسی ہوگا حسن اقبال ہے جنرل سیکیٹر ہے راجز فرولاق ہے عفیس صاحب ہوں گے عرن دیف صاحب ہوں گے شایفی صاحب ہوں گے یعنی آپ کافی دور تک پہنچ چکے ہیں میں فیصلہ کر چکا ہوں گی مرکزد ہم گلگت بلدستان کے عوام کو یہ خبر دے سکتے ہیں کہ گلگت بلدستان میں جو پیپلز پارٹی ہے ایک بہت بڑی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس حلقے کی جماعت جبی فور جو ہے یہ چونکہ گلگت بلدستان کا ایک پیپلز پارٹی کا گھڑ سمجھا جاتا تھا اس کا جو کنڈیڈٹ تھا پچھلے دو مرتبہ جو تھے وہ جاوید حسین جا رہے ہیں مسلم لیک نون میں شامل ہونے لیکن جاوید صاحب یہ بتا ہے کہ مسلم لیک نون کا تو وہاں پہ دو سو سے زیادہ ووٹ نہیں ہے آپ کتنی ووٹ لیں گے وہاں سے میں اپنا دو سو ہے یا دو ہزارے مجھے پتا نہیں ہی لیکن فیدا صاحب لڑے تھے تو چودہ سو پیشتر لوٹ لیا تھا وہاں سے جو لاس کنڈیڈٹ ہے جو ڈراب ہو گیا وہ تو ڈراب ہو گیا وہ الیکشن نہیں لڑا میں اگر الیکشن لڑوں تو میں آپ کے چینل کے وسط سے یہ ریکارڈ میں رہیں ہر جیت یہ قسمت کا ہے میں اگر پانچ ہزار پیپلز پارٹی لے گی تو میں بھی پانچ ہزار سے نیچے نہیں ہوں گا اگر پانچ ہزار اسلامی تحریر لے گی تو میں بھی ساڑھا پانچ ہزار لینڈنگ کی پوری کوشش کروں گا یہ ووٹ ہے بائیس ہزار ووٹ ہے میرے حلقے میں بائیس ہزار سے پانچ ہزار پانچ سو ووٹ کو بنانا پر مشکل کام ہے ایک سمپل سا سوال ہے کہ امجیت ایڈوکیٹ جو اپوزیشن لیڈر ہے پیپیس پارٹی کے لگے پلدستان کا صدر ہے اس نے صرف کونسل میں زیادتی کی ہے یا آپ کے حلقے کے ساتھ یا آپ کے پرسنل ایشوز میں آپ کے بہت سارے کورٹ کیسز ہیں دیگر ایشوز ہیں اس میں بھی کوئی ایشو ہے کہ جس کی وجہ صاحب جا رہے ہیں کورٹ کیسز میں تو اس نے میڈے بڑی سپورٹ کی ہے میڈے ذاتی بھی مجھے بہت سپورٹ آج تک کرتا رہا ہے امجیت صاحب کے ذاتی میرے اوپر ذاتی اس کے شاید احسانات بہت ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوں گو اس کے بدلے میں لیکن جو اس وقت جھوڑک جا رہا ہوں وہ صرف اور صرف نگر کے ساتھ صوبہ سٹرپ میں جائے تھی کیا سنٹرل ایکزیکٹو کمیٹی میں ہمارا حق نہیں بنتا ہے ایک ہی یونین میں کونسل بھی ٹیکنو کریٹ بھی ماہون خصوصی بھی خواتین ونگ بھی کیا صرف اور صرف ہمیں نعرے لگانے کے لئے رکھایا اب وہ دور ختم ہو گیا سی پہ قدر نہ لگا تو نگر سے کتنے لوگ آگئے شاہی پولوگرون میں بلاول بٹھو زرداری کا جلسہ ہوا کتنے لوگ آگئے اب وہ دور چلا گیا اب صرف نعرے نہیں لگیں اب مفات ہوگا بلاول بٹھو زرداری جو ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ ہلکا جی بیل اے فورس ہے بھی جو امجد جیتے تھے وہ جاوید کی کمپین تھی بیک پہ تو اس کو بلاول بٹھو زرداری کو ایک بہت بڑا دشکل لگے گا کہ آپ نون لیٹ میں جا رہے ہیں جس پی ڈی ایم کو جو وہ خود چھوڑ چکے ہیں بلاول بٹھو زرداری ان کو ایک بڑا دشکل لگے گا آپ کا دوست بھی ہے آپ نے ان کی بڑی خدمت کی ہو آپ کے ہلکے میں اور آگے آپ کے جی بیل اے فائف اور سکس میں بھی اس نے بڑی کمپین کی بلاول بٹھو زرداری ان کو ایک بڑا شاک ہوگا ان سے کوئی رابطہ ہوا چیرمن صاحب کو دشکل لینے لگے گا پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے میرے جانے سے یہ نہیں کہ ہلکے سے بھی فلس پارٹی بلکل جو ہی نہ فارغ ہو جائے گی میرے جیسے دس لوگ اس میں جائیں گے ان کو کوئی فرق نہیں ہونا ایک پولٹیکل جماعت ہے میرے جانے سے نون کو بھی کوئی فرق اتنا فرق نہیں ہوگا لیکن تھوڑا فرق اس لیے کہ یہ اپنا حفیظ صاحب کی سابقہ دور کے کچھ پالیسیاں آئیسی تھی جس کے وجہ سے نگر سے نون مضموط نہیں تھی اب پیسہ ہوگا شاید وہ ابھی ساب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہوا ہے جلگت بلدستان میں کہ نون فلانس سٹ کی جماعت ہے پیپلس پارٹی فلانس سٹ کی ہے اگر سٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ہی حفیظ الرحمن پر ایک سٹ کا الزام لگایا اور آپ سیکنڈ سیم کے طور پر سامنے آگئے آپ کو سیم کہا جاتا تھا جعوید حسین کو ممبر اسیمبلی آپ نے حفیظ الرحمن پر سیکٹیرین الزام لگایا تھا آج آپ اور وہ ایک ساکھ بیٹھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہیں میں پاکستان مسلم لیگ نون جائن کر رہا ہوں حفیظ الرحمن اس کا صدر ہے اس کا صدر ہے اس کا چیف منسٹر ہے دیکھیں کل بھی رہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں یہ سیاسی دھوڑ ہے کون کیا کرتا ہے وہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن میں مسلم لیگ نون میں جا رہا ہوں یہ اتنے اگر ان باتوں پر جاؤ تو شہباز شریف اور زردائے صاحب کے آپس میں کتنے باتیں تھیں کہتے تھے جہاں صاحب اس کو کلیر کریں کہ جناب آپ نے حفیظ الرحمن صاحب کو ایک سیکٹ کا وزیرالہ کہا تھا وہ آپ کی ویڈیو آڈیو آئی چاہت وائرل ہے آڈیو آپ بھی ہم سنا سکتے ہیں بلکل یہ دو چینلوں میں آپ کے جین ایم اور اپنا جی بی پلس میں مجھ سے اس کا سوال کیا آئینے میں میں سوری میں کلیر کر چکا ہوں ایک سیکلر جماعت کے کسی کنڈیٹ سے کسی ورکر سے ایسے چیزیں ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ہم پلٹیکل لوگ ہیں حفیظ الرحمن کی ہم نے برپور پوزیشن کی جب ہم پارلیمان میں تھے پارلیمانی انداز میں کل ہم پارلیمانی انداز میں پی ٹی آئی کی بھی کریں گے اگر ہم اس جماعت میں جاتے ہیں تو ہم پی پلس پارٹی کے بھی کریں گے اگر پارٹی پالیسیوں سے اپنا میں مخالف اپنا میں جو ہے نا اس پارٹی پالیسی کے خلاف کروں تو وہ مجھ سے پوچھے گا اگر اس پارٹی پالیسیز کو جو ہے نا حفیظ صاحب اگر اس پارٹی پالیسیز سے ہٹتے ہیں ہم اس سے سوال کریں گے لیکن اس وقت میں سمجھ چاہوں کہ نون میں جانے کا ایک ہی مقصد ہے فیوچر میں انشاءاللہ و تعالی نگر ایکومڈیٹ ہو جائے جائے سب گلگت بلدستان کے دو ایریاس وہ تھے جس میں غزر اور نگر جہاں پہ لوٹک کریسی کا جو کونسپٹ تھا وہ بہت کم تھا اب آپ کا یک دم پی پلس پارٹی کو چھوڑ کے جس نے آپ کے اوپر بڑے احسانات کیے اس کو چھوڑ کے آپ یک دم وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ لوٹک کریسی والا جو الزام ہے وہ نگر کے اوپر بھی لگ جائے گا نہیں لگے گا کتنا سال ہے وفاق میں الیکشن ہونے میں ڈیٹھ سال اس وقت تو نون مشکلات میں لوٹک کریسی اس وقت ہوگی جب وفاق میں اگزیس حکومت پی ان کی آئے گی میں جاؤں اس وقت جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک ٹیم کی شکل میں کام کریں گے پتہ نہیں ہے کہ وہ کل وفاق میں پی پلس پارٹی آئے کل وفاق میں پی ٹی آئے اگر میں نون میں جاتا ہوں تو یہ صرف اور صرف پی پلس پارٹی والوں کو قائدین کو بھی پتہ چلے پی ٹی آئے والوں کو بھی اب یہ نگر ہے نگر کے لوگ باشاور ہو چکے ہیں نگر کے مفادات کے لئے ہم کچھ بھی کہ سکتے ہیں کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب آپ سے معافی تلافی کرے آپ سے معذرت کرے آپ پی پلس پارٹی میں رہے کہ یا ریل آپ سٹوری بنا چکے ہیں آپ کی چیزیں فائنل ہو چکے ہیں آپ کے ورکرز کے ساتھ آپ کی چیزیں فائنل ہو چکے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ امجد صاحب میل انتہائی قابل احترام ہے معافی تلافی کیا میرے اس کو جانے ہیں سر آپ نے کہا زیادتی کی اس نے نگر کی بات کہا نگر کی نگر کی دیکھیں امجد صاحب نے جو آخری ٹگٹ مجھے دیا پیپلس پارٹی کی پوری علاوہ میرے خلاف تھی سر نگر میں بھی جی بی ای فور کی جب ہم بات کرتے وہ پیپلس پارٹی اور سروب کے سروب جو ہے وہ اسلامی تحریک کال کا ہے پی ٹی آئی تو وہاں پہ ہے ہی نہیں چھوڑ دے اس کو دیکھو پی ٹی آئی بھی ٹو پر ہے اس کو نہیں چھوڑے نہیں اب ٹو پر ہے سٹنگ گورنمنٹ ہوگی تو وہ ٹو پر ہوگی مندر صاحب میں آپ کو ایک چیز واضح کلیر کروں امجد صاحب میرے لئے بالکل قابل احترام ہیں یہ نہیں کہ امجد صاحب میرے ساتھ معافی تلافی کرے چیئرمنٹ صاحب کہیں اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون جائن کروں گا ناظرین آپ نے سنا کہ نگر ڈسٹرک کے مفادات گلگت بلدستان کی یہاں پہ بات شاید کم ہوئی لیکن نگر ڈسٹرک کے مفادات کے لئے جعوید حسین صاحب جو پیویس پارٹی کے پڑے دیرینہ کارکن تھے میمبر اسیمبلی رہ چکے تھے وہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اٹل فیصلہ ہے کسی کے منوانے پہ وہ نہیں مانیں گے ان کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے کنڈیڈیٹ ہوں گے جی بی اے فور سے اور یہ ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر بھی دے رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی رہنما پارٹی چھوڑنے کی بات کرتا ہے تو ادھر ادھر سے مشاورت ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ مان جاتا ہے لیکن جاوید صاحب نے اپنے پروگرام میں واضح کر دیا ناظرین چونکہ ہم نے جو گفتگون سے کی ہے آپ اس کے گوار ہیں اور چونکہ جاوید صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کے آپ ہی گوار ہیں ہم یہ آپ کے سامنے چھوڑتے ہیں اللہ حافظ